نمسکار بھکتوں آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں پدمنی ایکہ دسی برت کتھا ادھک ماس میں آنے والی ایکہ دسی کو پدمنی ایکہ دسی کے نام سے جانا جاتا ہے یا تین سال میں ایک بار آتی ہے مانیتا ہے کہ اس کا برت رکھنے سے وقتی کو کئی طرح کے پاپوں سے مکتی مل جاتی ہے اس دن برت رکھنے کے ساتھ ساتھ کتھا کا پارٹ بھی جروری کرنا چاہیے یہاں پڑھیں پدمنی ایکہ دسی کی برت کتھا پدمنی ایکہ دسی برت کتھا یودھشتی نے پوچھا بھگوان اب میں سری وشنوں کے اتم برت جاؤں سب پاپوں کو ہر لینے والا تتھا برتی منسیوں کو منوانچھت پھل دینے والا ہو سرمڑ کرنا چاہتا ہے جناردن پرسو تماس کی ایکہ دسی کو کتھا کہیے اس کا کیا فل ہے اور اس میں کس دیوتا کا پوجن کیا جاتا ہے پربو کس دان کا کیا پنی ہے منصوب کا کیا کرنا چاہیے اس سمیں کیسے سنان کیا جاتا ہے کس منطر کا جاپ ہوتا ہے کیسی پوجن وزی بتائی گئی ہے پرسو تماس میں کس انہ کا بھوجن اتم ہے بھگوان سری کرشن بولی راجیندر ادھک ماس آنے پر جو ایکہ دسی ہوتی ہے وہاں کملہ نام سے پرسدھ ہے وہاں تتھیوں میں اتم تتھی ہے اس کے برت کے پرباہوں سے لچھ میں انکول ہوتی ہیں اس دن برمہ مہورت میں اٹھ کر بھگوان پرسو تما کا اسمرڈ کریں اور بدھی پور بکس نان کر کے برتی پروس برت نیم گرانڈ کریں گھر پر جب کریں کرنے کا ایک گناہ ندی کے تٹ پر دونا گوسالہ میں سہسر دونا اگنی ہوتر گرہ میں ایک ہزار ایک سو گناہ سیو کے چھتروں میں تیرتھوں میں دیوتاؤں کی نکٹ تسا تلسی کے سمیپ اور بھگوان بشنوں کے نکٹ اننت گناہ پھل ہوتا ہے اونتی پور میں سیو سرما نامک ایک سریشت برامڑ رہتے تھے ان کے پانچ پتر تھے ان میں سے جو سب سے چھوٹا تھا وہاں پاپا چاری ہو گیا اس لئے پتا اور سوزنوں نے اسے تیاغ دیا اپنے بروکر موک کو کارن نرواسی تھوکریا بہت دور ون میں چلا گیا دیو ہو گئے میں ایک دن وہاں تیرتھراج پریاغ جا پہنچا بھونک سے درول سریر اور دین مکھوڑ لیے اس نے ترمیڑی میں اسنان کیا پھر بھونک سے پیڑی تھوکر وہاں وہاں منیوں کے آسرم کھوجنے لگا اتنے میں اسے وہاں ہریمیتر مونی کا اتتم آسرم دکھائی دیا اور اس اتتم آسرم میں وہاں بہت سے منس ایک اتریت ہوئے تھے آسرم پر پاپ ناسک کتھا کہنے والے برامڑوں کے مکھ سے اس نے سردھا پوروک کملہ ایک دسی کی مہیمہ سنی جو پرم پنیا مہی تتھا بھوگ اور موچ پدان کرنے والی ہے جہ سرمہ نے بھی پوروک کملہ ایک دسی کی کتھا سن کر ان سب کے ساتھ مونی کے آسرم پر ہی برت کیا جب آدھی رات ہوئی تو بھگوٹی لچھمی اس کے پاس آ کر بولی برامن اس سمیں کمل ایک دسی برت کے پرباو سے تم پر میں بہت پرسند ہوں اور دیوہ دیدیو سریہر کی آگیا پا کر بیکنٹ دھام سے آئی ہوں میں تمہیں وردوں گی برامن بولا ماتا لچھمی یا آپ مجھ پر پرسند نہ ہیں تو وہاں برت بتائیے جس کی کتھا میں سادھو برامن صدا سن لگنے رہتے ہیں لچھمی جی نے کہا اے برامن ایک دسی برت کا مہات میں سروتاؤں کے سننے یوگ سربوتم بھی سہے یا پبیتر بستووں میں سب سے اتم ہے اس سے دکھ کا ناس تتھاپنے کی پرابطی ہوتی ہے اتا اس کا یا چفلتا پوروکس روڑ کرنا چاہیے اتم پوروکس ردیا سے یکت ہو ایک یا آدھش لوگ کا پارٹ کرنے سے بھی کرونوں مہا پاتکوں سے تتکال مکتی مل جاتی ہے جیسے ماسوں میں پوروکسو تم ماس پچھیوں میں گرون تتھا ندیوں میں گنگا جس ریشت ہیں اسی پرکار تیتھیوں میں ایک دسی اتم تیتھی ہے سمست دیوتا آج بھی ایک دسی برت کے لوگ سے بھارت ورس میں جنم لینے کی اچھا رکھتے ہیں دیوگن سدا ہی روگ سوک سے رہید بھگوان نارایڈ کا پوجن کرتے ہیں جو لوگ میرے پربو بھگوان نارایڈ کی نام کا سدا بکتی پوروک جب کرتے ہیں ان کی برحمہ آدھی دیوتا سربدا پوجا کرتے ہیں جو لوگ سریحری کے نام جب میں سنلگن ہیں ان کی لیلا کتھاؤں کے کرتنوں میں تپر ہے تتھا نرنتر سریحری کی پوجا میں ہی پربیت رہتے ہیں وہ منسطقل یوگ میں کرتار تھا ہیں یا دن میں ایکہ دسی اور دوہ دسی ہو اتھا راتر میں بیٹتے بیٹتے تریہ دسی آ جائے تو اس تریہ دسی کے پارن میں سو یوگیوں کا پھل پرابت ہوتا ہے پرت کرنے والے کو چکر سدھر سندھاری دیوا دی دیو سری وشنو کے سمکچے ایکہ دسیام نرہارم اسٹھتواہم پرہنی بھوچہ آیا میں پندری کا اکچھا سرنم میں بھاوت چیوٹ نترہ انکیت منتر کا اچارن کر کے بھکتی بھاہو سے بھگوان کا دھیان کرنا چاہیے اس سے بھگوان سریحری سنتوشت ہوتے ہیں اس منتر کا ارث ہے بھگوان میں ایکہ دسی کے دن برت رکھ کر دوہ دسی کے دن برت کا پارن کروں گا مجھے آپ اپنی سرن پردان کریں تت پسچات برت کرنے والا منوستے من اور اندریوں کو وسمے کر کے گیت واد دیا نرہت اور پران پاٹھ آدھی کے دوارہ راتر میں بھگوان کے سمکچے جاگرن کریں پھر دوہ دسی کے دن اٹھ کر اسنان کی پسچات جتے اندری بھاو سے ویڈپوروک سری وشنو کی پوجہ کریں ایکہ دسی کو پنچامریس سے جناردن کو نہلا کر دوہ دسی کو کیول دودھ میں اسنان کرانے سے سریحری کا ساجیجی پرابت ہوتا ہے پوجہ کر کے بھگوان سے اس پرکار پرارتھنا کریں آگیان آگیانتی میری راندھس برتین نانین کیسو پرسید سمکھو بھوتتوا گیاندریشتی پردو بھو کیسو میں اگیان روپی رتودھی سے اندھا ہو گیا ہوں آپ اس برت سے پرسند ہو پرسند ہو کر مجھے گیاندریشتی پردان کریں اس پرکار دیوتاؤں کے سوامی دیوہ دیو بھگوان گدادھر سے نیویدن کر کے بھکتی پورو گرامڑوں کو بھوجن کرائیں تتھا انہیں دچھنا دیں اس کے بعد بھگوان نارائن کے سرناغت ہو کر بلی ویشتر ویدیو کی بیدھی سے پنچہ مہام یگیوں کا نشتھان کر کے سویم مون ہو جائیں اپنے بندو باندھوں کے ساتھ بھوجن کریں اس پرکار جو سد دبھاؤ سے پنی میں ایکہ دسی کا برت کرتا ہے وہا پنی رابریتی سے رہیت وہا پنی رابریت سے رہیت بھیکنٹ دھام کو پرابت ہوتا ہے بھگوان سری کشن کہتے ہیں راجن ایسا کہہ کر لچھمی دیوی اس برامڑ کو بردان دے کر انتر دھیان ہو گئی پھر وہا برامڑ بھی دھنی ہو کر پتہ کے گھر واپس آ گیا اس برکار جو کملہ ایکہ دسی کا برت اتم برت کرتا ہے تتھا ایک دسی کے دن اس کا مہات میں سنتا ہے وہاں سب پاپ سے مکت ہو جاتا ہے تو مجھے آتا ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اور قطع پسند آئی ہو تو کرپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں